جی اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا خوست فیصل مجید ایک نئے پروگرام کے ساتھ جیسا کہ پچھلے دنوں آپ نے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے حوالے سے خبریں سنی ہوں گی کہ یہاں پر کچھ فیک لیٹرز جو ہیں وہ دیئے گئے تھے جس کے حوالے سے جو ہے امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے یہاں پہ اپنی انویسٹگیشن کی ہے اور اپنی ریپورٹس جو ہیں منسٹر کو پہنچائی ہیں اب پچھلے دنوں کینڈا کے امیگریشن منسٹر نے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے حوالے سے جو ہیں کچھ علانات کیے ہیں جو جس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو کینڈا دنیا کا انتہائی خوبصورت ملک جس کا نظارہ شاید آپ پیچھے دیکھ بھی رہے ہوں گے اور ہر سال انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کی تقریباً لاکھوں کی تعداد جو ہے کینڈا میں آتی ہے اس کی وجہ انتہائی ایک تو ایڈیوکیشن سسٹم انتہائی اچھا ہے کینڈا کا اور دوسرا ڈائیورس اس کی ڈائیورسی کیشن جو ہے اور کینڈا نہ صرف جو ہے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو ورکمنٹ پر دیتا ہے لیکن یہاں پہ پرمنٹ ریزڈنسی کی بھی اپورچنوٹیز دیتا ہے دوزار انیس میں کینڈا میں تقریباً چھے لاکھ اٹھتیزار تینسو سٹوڈنٹس دوزار بیس میں اس انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کی تعداد میں کافی کمی آئی تھی اس کی جو وجہ تھی وہ کوونٹ نائنٹین تھی اور یہ جو تعداد ہے تقریباً سیونٹین پرسن جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کی ڈراپ ہو گئی تھی دوزار اکیس میں دوبارہ پھر اس کی تعداد میں اضافہ ہوا اور تقریباً چھے لاکھ اکیس ہزار چھے سو جو ہیں سٹوڈنٹس ہوا کینڈا میں آئے دوزار بائیس میں ان کی جو تعداد ہے وہ بڑھ کر آٹھ لاکھ اور جبکہ ایک رپورٹ کے مطابق دوزار تئیس میں اس سال کے سٹارٹس سے لے کر اگست تک تقریباً چھے لاکھ آٹھ زار لوگوں نے اپنے سٹوڈی پرمیٹ جو ہیں وہ اپلائی کیے تھے انٹرنیشنل سٹوڈنٹ جو ہیں کینڈا کی اکانومی میں تقریباً ہر سال بائیس بلینڈ ڈالر کنٹریبیوٹ کرتے اور جب کوبن نائنٹین آیا تھا دوزار بیس میں جو ان کی جو کنٹریبیوشن تھی انٹرنیشنل سٹوڈنٹ کی کینڈین اکانومی میں اس میں بہت زیادہ کمی ہوئی تھی اور جو تقریباً سات بلینڈ ڈالر وہ کمی جو ہے برپورٹ کی گئی تھی دیورنگ کوبن نائنٹین جو جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن تھی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹ جو ہیں کینڈین اکانومی میں تقریباً بائیس بلینڈ ڈالر جو ہیں ہر سال کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو اس کا جہاں ہم کمپیرزن کرتے ہیں آٹو پارٹس کے ساتھ لمبر کے ساتھ اور کچھ اور پروڈکٹس کی ایکسپورٹ کے ساتھ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کی جو کنٹریبیوشن ہے جی ڈی پی میں وہ ان سے آٹو پارٹس اور جو لمبر ہے کی ایکسپورٹ سے کہیں زیادہ ہوتی ہے اب پچھلے دنوں جو رپورٹس آئی تھی کہ فیک جو جو رپورٹ تھی کہ فیک لیٹر پہ جو ہیں وہ شاید بیزے ایشو کیے گئے تھے جس کو یہاں پر انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے اور جب انویسٹیگیٹ کرنے کی رپورٹ جو ہیں فیڈرل امیگریشن منسٹر کو دی گئی ہے تو انہوں نے کچھ اقدامات کیے ہیں اور امیگریشن منسٹر کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو اقدامات کر رہے ہیں وہ جو کینڈا کا انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے حوالے سے جو سسٹم ہے اس کی انٹیگریٹی کو قائم رکھنا ہے اس حوالے سے اقدام یہ کیا گیا ہے کہ اب جب بھی جو آپ کو لیٹر آف ایکسپٹنس یونیورسٹی ایشو کرے گی اس کی ویریفکیشن جو ہے امیگریشن ڈپارٹمنٹ کرے گا میں نے ابھی کسی اور دوستے بات کی ہے انہوں نے کہا یہ ہے کہ جب آپ کو لیٹر آف ایکسپٹنس جو ہے آپ کو یونیورسٹی کالج دے گا اس کی ایک کافی جو ہے وہ سٹوڈنٹ کر جائے گی دوسری کافی جو ہے امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو چلے جائے گی اور امیگریشن ڈپارٹمنٹ کا جو آفیسر ہے اس کو جو مطلقہ یونیورسٹی جو کالج ہے اس کی ویریفکیشن وہاں پر بھی جا کے کر سکتا ہے اس کا مقصد امیگریشن منسٹر کا یہ کہنا تھا اس کا مقصد یہ ہے تاکہ کسی قسم کا بھی اگر کسی قسم کا بھی فراڈ چھوٹا موٹا ہو رہا تھا اس کی روک تھام کی جائے اور ہمارا جو امیگریشن جو سٹوڈنٹ ویزے کا پروسس ہے جو اس کا انٹیگریٹی ہے وہ قائم رہے اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو سٹوڈنٹ جو ہیں امیگریشن سسٹم کے لیے پرابلم نہیں ہے اور وہ نہ صرف کینیڈا میں اپنی ایکسپورٹی سے بھی لے کے آتے ہیں اور بلکہ یہاں پر آکے وہ کنٹریبوشن بھی کرتے ہیں ایک اور جو سب سے پلس پوائنٹ جو ہے کہ جب آپ کو سٹوڈنٹ ویزا ایشو ہوتا ہے اگر آپ کا ایک سال کا پروگرام ہے تو کینیڈا آپ کو ایک سال کا ورک پرمنٹ اور اگر آپ کا پروگرام دو سال کا تو آپ کو تین سال کا ورک پرمنٹ ایشو کرتا ہے نہ صرف آپ کو ورک پرمنٹ ایشو کرتا ہے بلکہ آپ کے سپاؤز کو بھی وہ ورک پرمنٹ ایشو کرتا ہے یہاں پہ کام کرنے کی اجازت ہوتا ہے جبکہ مجھے کچھ اطلاع یہ ملی ہے کہ شاید آنیول ایڈنوں میں جو ہے کینیڈا اپنے ورک پرمنٹ میں مزید کچھ بہتری لا سکتا ہے کر سکتا ہے اس کی تفصیلات جیسے ہی ریلیز گورنٹ اف کینیڈا سے ریلیز ہوں گی اگر کچھ چینجز آتی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا لیکن آج کی اہم جو بلوگ بلوگ کرنے کا مقصد یہ ہے صرف اور صرف آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا ہے کہ حالی میں جو ہے فیڈرل امیگریشن منسٹر نے جو لیٹر آف ایکسپٹنز یونیورسٹی کالج کی طرف سے دیا جاتے اس کے حوالے سے جو تھوڑا بہت کہیں پہ بھی فروڈ تھا اس کو اڈریس کیا ہے اور آئندہ سے اس کو مکمل طور پر انہوں نے صد باب کرنے کا اندھیہ دے دیا ہے اور یہ جو چینج کیا ہے انہوں نے کہ لیٹر آف ایکسپٹنز کو جو ہے میگریشن منسٹر آپ ویریفائی کریں گے اس کا جو اطلاق ہے وہ یکم دسمبر دوزار بائی سے ہوگا امید ہے آج کے آپ کو انفرمیشن پسند آئی ہوگی پروگرام کے حوالے سے کوئی فیڈ بیک ہو تو ضرور دیجئے گا اپنے اپنے دوستوں کا خیار رکھئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ